پلس رات کا ذکر اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزک سے گزرنا پڑے یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے یہ دیسٹنی تمہارے لئے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا چاہے کوئی جن ہے انسان ہے وہ پیغمبر ہے صحابی ہے تابعی ہے نیک ہے بد ہے سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے گا پھر کیا ہوگا پھر ہم نجات دے دیں گے اہل تقوی کو اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے پال اسی دوزک میں رہنے دیں گے بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پلسرات کے حوالے سے ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی جہنم کے دونوں سروں پر ایک پل رکھے گا یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پل رکھے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گزریں گے اور ہر رسول کی زبان پر سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا اے اللہ سلامتی فرمانا اے اللہ سلامتی فرمانا اے سلامتی فرمانے والے راب سلامتی فرمانا اب نماز کے بعد بھی مسلم شریف میں دعا ہے نا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلال والے کا سلامتی اور نبیل اسلام فرماتے ہیں یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی آپ ویسے کہتے رہے ہیں کہ مارے مزور جو میں وہ پھڑڑ ڈال کے بیٹھ لیں گے کہ میں اپنے مریر لے گئی جانے لے گئی بخاری مسلم کہتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کی زبانیں ہوں گی گونگ سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے رب سلیم رب سلیم رب سلیم پھر نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پلس رات سے گزر رہے ہوں گے نا تو پلس رات کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں اور اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا تو نبیل اسلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک اچک کر جہنمیوں کو اس پل سے گزرتے ہوئے اچک اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں اور نبیل اسلام نے یہ بھی فرمایا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے عمال کے مطابق گزر رہا ہوگا کوئی سرین کے بل گزرتا ہوا جا رہا ہوگا آپ سر اس منظر کوئی میجن بھی نہیں کر سکتے یہاں تو کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے تو وہ امت کونسی ہے گزر رہی ہوگی وہ آپ ہی لوگ ہیں ہم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزارتے ہیں آمین آپ نے اسلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے بعض گھسٹ گھسٹ کے اپنے عمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے اور پھر لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس پل سے کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی فیصلہ فرما دیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ابو صحیح خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہو یہ الفاظ بالکل صحیح ہے صحیح مسلم کے اندر اس پل سے تو کوئی بندہ مارت کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا کوئی چائنی بھی نہیں گزر سکتا تو یہ اس کے اوپر سے گزرنا ایک موجزے والا معاملہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے اور یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ المریم کی آیت نمبر 71 اس کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام ترمزی اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے اس کے نیچے ایک حدیث لے کے آئے یعنی یہ جو میں نے کہا قرآن میں پلسرات کا ذکر ہے امام ترمزی کا بھی یہی فاہم ہے انہوں نے اس آیت کی ہیڈنگ بنا کے جامعہ ترمزی میں حدیث لی ہے بالکل صحیح 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 کے ساتھ قرآن کی حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ قرآن جہنم پر رکھا ہوا ایک قرآن ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا اور ہر شخص اپنے آمال کے مطابق گزرے گا بعض لوگ بجلی کیسی تیزی سے گزر جائیں گے جیسے اسمان سے ایسے بجلی کڑک کے نیشے باز ہوا کی تیزی سے گزریں گے جو اس سے کم نیک ہوں گے باز گھوڑ سوار یا اوٹ سوار کیسی تیزی سے گزریں گے باز بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے اور باز جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے اور باز سرین کے بل گسٹتے ہوئے سر اتنا نمہ پوری اتنی مصافت ہیں بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی نے صاحب رمائے کہ اس بل کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے نہیں باتا کتنی اور باز ایسے ہوگی جو کٹ کٹ کے پھر دوزخ میں گرنا ہوں گے اور ان کا معاملہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ تیہ کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہے مستقل اللہ جا میں ترمزی میں ایک حدیث ہے حضرت انیس بن مالک جو حضور کو در سال تک وضو کروا تیرے بخاری مسلم میں ہے ترمزی میں الفاظ ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بلدین آپ میری شفایت شفایت کریں گے مرمائے میں کروں گا یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دے میں آپ کو کہاں تلاش کروں انہوں نے پینچور کیتا ہے آپ نے پردیا ہے تم پولیس رات پہ آجا اوہے خواہے خواہے تم مجھے پولیس رات پہ دیکھ لیں میرے امت ہی گزر رہے ہوں گے میں ان کے لئے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا کہاں یا رسول اللہ پہ پولیس رات پہ نہ پاؤں گا آپ نے فرمایا کہ پھر تم مزان عمل پہ آجا جان لوگوں کے نام عمال تولے جائے نبیل اسلام کا نام عمال نہیں تل رہا ہوگا آپ کو تولا نے عمال دے دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اور بغاری مسلم میں حدیث ہے حدیث شفاہت کہ سارے نبیوں سے لوگ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس جب اینڈ پہ آئیں گے تو وہ کہیں گے بس ایک ہی شخص ہے جس کو عمل ملا ہوئے تو محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ وہ شفاہت کریں گے تو آپ علیہ السلام اپنی عمت کی خاطر ہی یعنی مزان عمل پہ تکلیف کاٹ رہوں گے کہا یا رسول اللہ مزان عمل پہ بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں گا فرمایا پھر تم حوزے کو اثر پہ آجا میں وہاں پہ اپنے عمتیوں کو مشروع پلا رہا ہوں بخاری مسلم میں درجن و حدیث ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے برطن ہیں جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا چندت میں لوگ مشروع لذت کے لیے پییں گے پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے کل اسرات پہ بھی نہ ملے مزان عمل پہ بھی نہ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوزے کو اثر پہ بھی مجھے نہ ملے تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں آپ فرمایا تم مجھے تلاش کرنا میں ان تین میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں تو بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے حوزے کو اثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی میرے ساتھی ہیں مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے اٹھے قدم ہم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بیتے چاری کر دی آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا تو دور کرتو مجھ سے میرے ان سے کوئی تعلی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی ملائکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں سید سے کہتے ہیں نبی کے وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر دی یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتض ہو گئے تھے مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے منکرین زکاة میں شامل ہو گئے سید انہوں بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یہ صرف قانونن صحابہ کے بارے میں صرف یہ حدیث نہیں ہے عام امتیوں کے بارے میں الگ سے حدیث ہیں بخاری مسلم یہ نہ سمجھیں گے پچھلے لوگوں کے لئے کیامت تک کے لئے جن لوگوں نے دین میں بیتے جاری کی ان کے لئے حدیث ہیں اس میں امتی امتی کے الفاظ بھی ہیں وہ بھی بخاری مسلمہ اور امت کیا کر رہی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی پہلے آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم نے اسلام کہتے ہیں اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا تو جو شیطان کے رستے پہ چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں یعنی اعلان بھرات کر دیا اپنے ماننے والا پھر آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ نے اسلام کی اور اللہ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی اس میں عیسیٰ ابنے مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو اور تیرا تیری مرضی ان کو عذاب دے یا چھوڑ دے اعلان بھرات رضو نے کہا کہ یا اللہ ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان بھرات کر دیا عیسیٰ نے بھی کر دیا لیکن میں کہتا ہوں میری امت آئے خیال صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حضرت جبراہیل اسلام آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو وہ کونسی چیز ہے جو غمزدہ کرتا ہے حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا تھا آپ نے فرمایا میری امت تو جبراہیل اسلام نے پھر اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غمزدہ نہ ہو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوہ نہیں کریں تو سبحان اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ایسے کردود نہ ہو کہ سحکن سحکن لی من غیر آبادی نہ ہو جائے گئے سحکن سحکن لی من بدل آبادی نہ ہو جائے گئے یہ بھی تو چانس سے جائے استقفاللہ دوگو لی نبی الاسلام نے تو پنی محبت کا حاکدہ کر دی اور مسلم شریف میں حدیث ہے قیامت کا دن وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے جس دن کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے والا نہیں ہوگا میں ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی میں کروں گا حضور کی سفارش کے بعد انبیاء کو بولنے کا موقع ملے گا اسی پہ وہ عالی حضرت کا شیر ہے نا وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ بل ہم شیر کہہ سکتے ہیں ہم محبت کے لیے نعرے مار سکتے ہیں لیکن نبی الاسلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھی حجت البدا کے موقع پر غدیرِ خم کے موقع کے اوپر امت نے کسی ایک وسیعت کا بھی پاس نہیں اب یہ ایک دردناک ٹاپک ہے جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے بس اس کو اسی پر انگوڑ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمتِ کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل آتا آمین سمب آمین